بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ فورت پلر ٹی وی یو اے سے دیکھ رہے ہیں میں بیرو چیف اسلام آباد مذہر اقبال ہوں میں موجود ہوں اس وقت اسلام آباد میں اور اسلام آباد کا علاقہ ہے بنی گالا بنی گالا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن امران خان صاحب کی رہائش کا ہے یہاں آج ان کی اہلیہ محترمہ کوٹ سے زمانت ملنے کے بعد رہائی ان کو ملی اور رہائی کے بعد وہ یہاں بنی گالا میں آئیں عمر ایوب خان صاحب ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں موجود تھے کوئی زیادہ سیاسی قیادت جو ہے وہ یہاں پہ موجود تو نہیں تھی لیکن کارکنوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی بلخصوص خواتین کی ایک بڑی تعداد نے بالہانہ ان کا استقبال کیا بہت سی جو پھولوں کی پتیاں ہیں ان کے اوپر نچھاور کی گئیں اور محترمہ بشرا بی بی کی رہائی کی خوشی میں یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جن کو کل عدالت سے زمانت مل گئی تھی لیکن چونکہ روبتار پر دستخط نہیں ہو سکے تھے اس لیے بشرا بی بی کو جیل سے رہائی نہیں ملی تھی آج روبتار پر دستخط ہونے کے بعد روبتار جو ڈیالا جیل گئی ہے اور ڈیالا جیل سے محترمہ بشرا بی بی جو ہیں وہ رہائی کے بعد سیدھی یہاں بنی گالا میں آئی اور یہاں انہوں نے دو ڈھائی گھنٹے کیان کیا دوپیار کا کانا کھایا عمر یوب خان صاحب کی طرف سے انہیں مختلف جو سیاسی امور ہے ان کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور اب یہاں سے بشرا بی بی جو ہیں وہ لاہور کے لیے روانہ ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بشرا بی بی لاہور کے لیے روانہ ہو رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی لاہور میں جو گھر ہے ان کا زمان پارک وہاں پہ قیام کریں گی اور زمان پارک جانے سے پہلے بشرا بی بی لاہور پہنچنے کے فوراں بعد شوکت خانم ہسپٹل جائیں گی اور ان کے کان میں تکلیف ہے کافی دن سے یہ تکلیف ہے ان کا جیل میں معاینہ نہیں کرائے گیا اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ بشرا بی بی شوکت خانم ہسپٹل لاہور میں اپنا کان کا معاینہ کرائیں گی اور اوورال جو اپنا جسمانی فیزیکل چیک اپ ہے وہ کرائیں گی معاینہ کرائیں گی اور اس کے بعد وہ چلی جائیں گی اپنا زمان پارک میں اور زمان پارک میں وہ قیام کریں گی ہماری تعداد کے مطابق زمان پارک میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اگر آپ کو دکھا سکیں کہ ٹرافک جیم میں بڑی تعداد میں کارپن ہے میڈیا بڑی تعداد میں ہے خاص طور پر خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں زمان پارک میں موجود ہے بشرا بی بی جو کہ دو سو چونسٹھ دن جیل میں رہنے کے بعد آج رہائی بلنے پر بنی گالا آئیں یہاں بنی گالا میں انہوں نے دو سے ڈھائی گھنٹے پونے تین تین گھنٹے جو انہوں نے قیام کیا یہاں پہ کچھ خواتین کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئیں یہاں پہ سینٹرز تھے عرقین قومی اسمبلی تھے جو اپوزیشنل لیٹر قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب وہ یہاں پہ تھے وہ تو جن سے ہی ان کے ساتھ گاڑی میں آئے لیکن سیاسی قائدین کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے صرف عمر ایوب خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان کے استقبال کے لیے آئی تھی اور اب بوشرا بی بی جو ہے وہ زمان پارک کے لیے روانہ ہو چکی ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ زمان پارک جانے سے پہلے بوشرا بی بی لاہور میں شوکت خانم ہسپیٹل جائیں گی اور اپنے کان سمیت فیزیکل معاینہ کرائیں گی بعض اطلاعات کے مطابق کچھ عرصہ پہلے بوشرا بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور شاید یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید انہیں جو کوئی کیمیکل دے دیا گیا ہے جس سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی نمونیں بھی جو ہیں وہ لیے گئے تھے اور اس کے بعد پھر بوشرا بی بی جو ہیں وہ جیل میں ہی مقیم رہی ان کا ڈیٹیل معاینہ نہیں ہو سکا تھا اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ زمان پارک اپنے گھر جانے سے قبل شوکت خانم ہسپیٹل جائیں گی اور اپنا معاینہ کرائیں گی ناظرین اکرام ایک بڑی خبر دو سو چو سٹھ روز کے بعد بلکہ ٹیکنیکلی دو سو پیسٹھ روز کے بعد بوشرا بی بی جیل سے رہا ہوئی ہیں انہیں زمانت ملی ہے اور وہ یہاں بنی گالہ میں آئیں دو سو پیسٹھ دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو سو چو سٹھ دن تو وہ جیل میں رہی دو سو چو سٹھوے دن عدالت نے ان کی زمانت منظور کر لی تھی لیکن روبکار پہ دستخط نہ ہو سکے جنہوں نے دستخط کرنے تھے گزشتہ روز یعنی بدھ کے روز وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے دفاع پر خالی کر کے چلے گئے تھے پاکستان دری کے انصاف کے مکلا آج صبح صبح متعلقہ حکام کے پاس گئے اور انہوں نے روبکار پہ دستخط کرائے اور روبکار اڈیالا جیل گئی جہاں سے بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کر دیا گیا عمر عیوب خان جو اپوزیشن لیڈر ہے قومی سمنی میں وہ گاڑی میں بشرا بی بی کے ساتھ آئے اور بنی گالا میں عمران خان صاحب کی رہائش کام میں بھی وہ گئے یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی لوگوں نے منو پھولوں کی پتیاں ان کے اوپر نشاور کی اور ان کی گاڑی پھولوں کی پتیوں سے بھر گئی تھی لوگوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیں کئی لوگ یہاں پہ روتے دیکھے گئے خوشی سے لوگ جو ہیں وہ رو رہے تھے اور وہ امید کر رہے تھے کہ جلد عمران خان بھی جو ہیں وہ رہا ہو کے یہاں بنی گالا آئیں گے زمان پارک جائیں گے ایک ازاد شہری کی طرح پورے پاکستان میں وہ گھومیں گے تو تازہ ترین جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ محترمہ بشرا بی بی جنہیں آج زمانت پر رہائی ملنی تھی اور رہائی ملنے کے بعد وہ سیدھی بنی گالا آئیں اپنی رہائش کا پہ ایک طویل عرصہ کے بعد محترمہ بشرا بی بی بنی گالا اپنی رہائش کا پہ آئیں یہاں انہوں نے ڈائی سے تین گھنٹے کے درمیان جو وقت ہے یہاں پہ انہوں نے قیام کیا دوپیار کا کھانا کھایا عمر ایوب خان صاحب نے ان کو مختلف امور پہ بریفنگ دی آپ جانتے ہیں کہ بشرا بی بی کا برائی راست سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو سیاسی امور کے حوالے سے کوئی بریفنگ دی گئی ہو لیکن جو لوگوں کی گرفتاریاں ہیں خاص طور پر عزمہ خان صاحبہ علیمہ خان صاحبہ ان کے حوالے سے اگاہ کیا گیا اور جو دیگر کارکون ہے ان کے بارے میں انگاہ کیا گیا اور اب بشرا بی بی جو ہیں وہ بنی گالہ میں دھائی سے پولے تین گھنٹے قیام کرنے کے بعد لاہور کے لیے ایک بڑے جلوس کے ساتھ روانہ ہو گئی ہے اور لاہور میں وہ زمان پارک میں اپنی ریائشقہ پر قیام کریں گی اس سے قبل وہ شوکت خانم ہسپٹل جائیں گی اور وہاں پہ اپنا معاینہ کرائیں گی ناظرین اکرام ہم نے آپ کے ساتھ تازہ ترین جو ہے وہ شیئر کی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنے سٹی وی چینل پورٹ پلر ٹی وی یو ایس اے کا بھی خیال رکھئے گا اللہ نکمان